السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ سوال گیا گیا کہ اگر کوئی غیر مسلم اسلام میں داخل ہونے کی دلچسپی رکھتا ہے تو اسے کس طرح سے دعوت دی جائے اسلام کی تو اسلام بڑا ہی پاکیزہ صاف توٹرہ اور دین فطرت مذہب ہے اور اس کی سب باتیں جو ہیں وہ حقیقت پہ مبنی ہیں تو اس کی خوبیاں ہیں اس شخص کے سامنے اسلام کی خوبیاں بتائی جائیں مثلا یہ وحدانیت کے ایک ہی اللہ ہے کیونکہ اگر چند معبود ہوں تو زمین و آسمان سب تحبالہ ہو جائیں اس لیے کہ اگر چند معبود ہوں گے اور سب اپنی اپنی مرضی چاہیں گے ایک دوسرے کی زید ہو تو ہلاکت ہے اور جو چاہے وہ نہ ہو تو وہ معبود نہیں ہے وہ خدا نہیں ہے خدا وہ ہے کہ جو قادر مطلق ہے کہ اِذَا عَرَادَ شَيْنْ اَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَقُونَ کہ جب کسی شئے کا ارادہ فرما لیا کن کہ دیا ہو جا کہ دیا تو ہو گیا تو اس لیے چند معبود ہونا یہ باطل ہے ایک ہی خدا وہی عبادت کے لائق ہے اور پھر قرآن مجید جو اللہ کی کتاب ہے اس کی حقانیت کو ذکر کریں کہ یہ وہ کتاب ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے اور ایک بچہ بھی چاہے تو اسے یاد کر لے دنیا کی اور کوئی ایسی کتاب نہیں ہے کہ جسے پوری کتاب لفظ بلفظ جو ہے وہ بچوں نے بھی یاد کر لیا ہو بڑھوں نے بھی یاد کر لیا ہو اور جوانوں نے بھی یاد کر لیا ہو اگرچہ دوسری کوئی کسی کے مذہب ہی کے کتاب کیوں نہ ہو لکھنے والوں کو بھی لفظ بلفظ کتاب یاد نہیں ہوتی بہت ہوتا ہے تھوڑے بہت مضامین یاد ہو جاتے ہیں لیکن قرآن مجید کہ جس میں آج تک کسی زیر زبر کی تبدیلی نہیں ہوئی اور جیسا نازل ہوا ویسا ہی باقی ہے دنیا نے بڑی کوشش کی ہے کہ قرآن میں تبدیلی پیدا کرے لیکن اللہ جللہ وعلا نے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ بے شک ہم ہی نے قرآن مجید نازل فرمایا اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں تو یہ بھی ایک حقانیت ہے آج تک کسی طرح کی کوئی بھی تبدیلی قرآن مجید بھی نہیں ہوئی اور اس کے ساتھ ہی ساتھ رسول اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں سرکار کا کردار اور سرول کائناس صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کا عصوی حسنہ اور دشمنوں کے ساتھ آپ کا سلوح آپ کے ساتھ کفار مکہ اور دیگر مشرقین نے جو زیادتہ کی مظالم دھائے اس کے باوجود بھی جب ان پر قابو پایا گیا اور جب ان پر حضور کو فتح ملی تو سب کو معاف فرما دیا اس طرح کی یہ حقانیت کا ذکر فرمائیں ذکر کریں ان کے سامنے تو انشاءاللہ والعزیز ہمیں امید ہے کہ وہ اسلام کی حقانیت کے اجاور ہونے کے بعد اسے قبول کرنے میں کسی طرح کا اسے تقدر نہیں ہوگا اور وہ انشاءاللہ والعزیز اسلام کو قبول کرنے کہ میں تاخیر نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ اسوں کو حق قبول کرنے اور حق کو سمجھنے اور حق پر آمن کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیشہ کی کے عذاب سے بچائے واللہ تعالی علم